السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بھئی آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ریال می کی اپ کمیں نمبر سریز ریال می ٹویلو سریز کے بارے میں بسیکلی ایک اڑتی اڑتی خبر آئی ہے کہ ریال می ہو سکتا ہے کہ نیکس بند پاکستانی مارکٹ میں اپنی ریال می ٹویلو سریز کو لانچ کر دے جس میں ایک 5G فون بھی ہوگا اور ایک 4G فون بھی ہوگا ریال می ٹویلو 4G ہوگا جس کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں ایک ریال می ٹویل فائب جی بھی ہونے والا ہے جو کہ انڈین مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا میں بھی ہو سکتے کہ وہ بھی پاکستانی مارکٹ میں بھی ریال می ٹویل فائب جی کو لانچ کر دیا جائے آئی نو آپ لوگ کافے ذرا پک چکے ہیں ریال می سی سریز کا سن کے کہ ریال می اس منت ریال می سی سکسٹی تھری کو لانچ کر رہا ہے سی ففٹی تھری کو لانچ کر رہا ہے اب بھئی یہاں پر نیوز ایج آ دیئے کہ ریال می سی سکسٹی فائب کو لانچ کرنے والا ہے لیکن نمبر سریز کے حوالے سے کوئی بھی نیوز نہیں ہے لیکن فائنلی بھئی ایک ارتی ارتی خبر آئی ہے نیکس منت ہو سکتا ہے کہ ریال می اپنی ٹویل فائب سریز کو پاکستان میں لانچ کر دے اب یہ تو ہو گئی گوڈ نیوز لیکن اسی کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک بری نیوز بھی ہے کہ بھئی گورنمنٹ ٹیکس لگانے لگی ہے اگین مطلب کہ ایکسٹر ٹیکس لگانے لگی ہے سمارٹ فونز پر جو امپورٹ ہو کر سمارٹ فون آئے گی ان کے اوپر مزید ٹیکس لگایا جائے گا مطلب کہ پاکستان میں بجٹ کے بعد سمارٹ فون مہنگے ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ریحان بھی فلان سمارٹ فون کی پرائس کب کم ہوگی فلان سمارٹ فون کی پرائس کب کم ہوگی تو بھئی اب بھی جو ہے وہ مجھے ایسا نہیں لگتے کہ بھئی کسی سمارٹ فون کی پرائس کم ہونے والی ہے مجھے ایسا لگ رہے کہ بجٹ کے بعد سمارٹ فون کی پرائس انکریز ہوں گی اب یہ تو دی بیڈ نیوز لیکن اچھی نیوز یہ ہے کہ ریال میٹ ٹویل پاکستان میں بہت جلد لانچ ہو سکتا ہے آج اسی فون کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ فون کیا سپیسیفیکیشن لے کر آنے والا ہے پرائس کیا ہوگی موسٹ ایمپورٹنٹ پاکستان میں یہ فون کب لانچ ہونے والا ہے سارا کچھ آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں میک شور آپ لوگوں نے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے بٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھائی میرا نام ہے رہان میں اس طرح کے انٹرسٹنگ کانٹینٹ بناتا رہتا ہوں تو اسی بات پر آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کا ایک لائک مجھے کافی ذرا موٹیویٹ کرتا ہے شیئر بھی کرنا ہے ایک اچھا سا کومنٹ بھی کرنا ہے فارسٹنگ چینل کے اوپر دیکھ رہو تو سبسکرائب کر لو کیونکہ انٹرسٹنگ کانٹینٹ آپ لوگ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے گا سٹارٹ کرتے ہیں ریل میں ٹوال فور جی کے ڈسپلے سے بیسیکلی دو منٹ ہوں گے ایک فور جی ویڈنٹ ہوگا اور ایک فائی ویڈنٹ ہوگا پاکستان میں فور جی ویڈنٹ ہی آنے والا ہے سو یہاں پر آپ کو سکس پینٹ سک سیون انچیز کے ایک ایمولر ڈسپلے ملتا ہے فل ایش ڈی پلس کی ریزولوشن ہے ون ٹوینٹی ہرڈز کا ایفرش ایڈ مل جاتا ہے سینٹر پانچھول کے ساتھ سکسٹین میگا پکسل کی سیلفی پروائیڈ کی گئی ہے بیسل جن چین نہ ہونے کے برابن ہے بھائی انڈڈور آؤڈڈور ویزیبیلٹی ڈسپلے کی بہت زیادہ اچھی ہونے والی ہے اس کے علاوہ بھائی ڈسپلے کے کلرز بھی کافی زیادہ ایکوریڈ نکل کر آتے ہیں مطلب کہ ڈسپلے یہاں پر کافی اچھا پروائیڈ کیا گیا ہے ڈیزائن کو ڈسکس کروں تو بھائی ڈیزائن اس فون کا دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے پرسنلی اس فون کا ڈیزائن مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے لیکن یہ چیز ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس سمارٹ فون کی بیک پلاسٹکی ہوگی یا پھر گلاس کی لیکن 90% چانسز یہ ہیں کہ اس سمارٹ فون کی بیک پلاسٹک کی ہی ہونے والی ہے اسی کے ساتھ اس سمارٹ فون کی بیک پر ایک بڑا سا سرکولر شیب میں کیامرہ میڈیول کا ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ کو ڈول کیامرہ کا سیٹ اپ پروائیڈ کیا گیا ہے اب یہ کیامرہ میڈیول کا ڈیزائن اتنا بڑا سرکل ہے جیسے چار کیامرہ ایمپلیمنٹ کیے گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ڈول کیامرہ کا سیٹ اپ ملتا ہے مین سنسر یہاں پر 50 میگا پکسل کا ہے جو OIS کے ساتھ آئے گا 2 میگا پکسل کا ایک دیکھنے کو ملتا ہے ویسے اگر کیامرہ میڈیول کو پکچر میں دیکھیں تو بھئی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے سمارٹ فون کی بیک پر ٹریپل کیامرہ کا سیٹ اپ ہے لیکن آن پیپر بھئی ڈول کیامرہ کا ہی سیٹ اپ پروائیڈ کیا گیا ہے لیٹس سی جب یہ سمارٹ فون پاکسان میں لونچ ہوگا دن اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو سمارٹ فون کی انبوکسنگ بھی پروائیڈ کر دوں انڈریڈ ورجن کی بات کرو تو بھئی یہ فون آؤٹ آف دی بوکس انڈریڈ 14 کے ساتھ آئے گا ساتھی یہاں پر ریال می کا لیڈس یو آئی ریال می یو آئی سکس دیکھنے کو ملے گا اب یو آئی ایکسپیرینس بہت زیادہ مطلب کہ کمال کا ہونے والا ہے کلین یو آئی ایکسپیرینس ہونے والا ہے ریال می کا یو آئی ایکسپیرینس کافی اچھا ہے خاص طور پر انفنکس اور ٹیکنو سے تو بہت زیادہ بہترین ہے ریال می کا یو آئی ایکسپیرینس باقی آنے پر چیک کریں گے کہ بھئی اس فون کے یو آئی کے اندر ہمیں کیا ایمپرومنٹ دیکھنے کو میری ہے کیا کچھ نیا کیا گیا ہے اینیمیشنز کے اوپر کتنا ورک کیا گیا ہے یہ سارا کچھ جب یہ فون میرے پاس آیا گا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے چپسٹ کی بات کروں تو چپسٹ is most important thing ریال می نے سوچ لیا ہے ہم نے مہنگا فون لانچ کرنا ہے اور اوپر سے چپسٹ بھی یہاں پر فضول دینا ہے جیسا کہ ریال می سی سکسٹی تری کو 35000 پر میں لانچ کیا گیا ہے چھے جی پی ایک سوٹھائی جی پی والے ویرینٹ کے ساتھ چپسٹ پروائیڈ کیا گیا ہے یونی سوک تی سکس ٹویل والا اور یہاں پر آپ کو پروائیڈ کیا جارہا ہے سنیپ ٹریگن سکس ایٹی فائب جو کہ مطلب کہ ایک لو کوالیٹی کا چپسٹ ہے آپ لوگ یہ اندازہ لگاؤ کہ بھئی یہ فون اگر کچھ چالیس پنتالیس ہزار کی رینج میں آتا ہے تو دین یہ فون ورتیٹ ہوگا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریل می اگر اس فون کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ کرے گا تو اس سمارٹ فون کی جو پرائیس ہے وہ لگ بگ 60 سے 70 ہزار روپے ہوگی اس سے نیچے یہ فون لانچ نہیں ہونے والا لیکن یہ فون ڈیزرب کرتا ہے only 40 to 45000 روپیز چپسٹ جو ہے وہ بہت ذرا ویک لگایا گیا ہے اب دیکھو یا ریل می نے باقی ساری سپیسیفیکیشن بہت اچھی پروائیڈ کی ہیں لیکن انجن جو ہے وہ اس کا کافی ذرا ویک دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ جو چپسٹ ہے جس نے فون کو رن کرنا ہے سناپ ڈریگن 685 ملتا ہے اگر بھئی میرے پاس 60 سے 70 ہزار روپے ہو اور مجھے پتہ لگے کہ بھئی اس کے اندر ایمولیٹ ڈسپلی ہے 120 ہٹس ریفرش ایڈر ڈیزائن خوبصورت ہے کیامرا آؤٹ کلاس ہے فارچ ایجنگ بھی ملتی ہے ریم ویرینٹ بھی صحیح ہے لیکن چپسٹ بھئی سناپ ڈریگن کا 685 ہے تو بھئی میں اپنے 70 ہزار یا پھر 60-70 ہزار روپے کبھی بھی اس فون کے اوپر زائع نہیں کروں گا میں اس فون کو دیفنیلٹ سکپ کر دوں گا اینڈ ون مور ٹھنگ اس فون کو انڈین مارکٹ میں 5G کے ساتھ لونج کیا جائے گا اور بھئی چپسٹ پروائیڈ کیا گیا ہے ڈیمینسٹی 6100 جو کہ کافضہ پاورفل چپسٹ ہے پتہ نہیں بھئی پاکستان میں موت بڑھتی ہے ہمیں گھیسے پیٹے پرانے چپسر یہاں پر چپکائی جا رہے سناپ ڈریگن 685 اٹلیس بھئی ہمیں پاکستانی مارکٹ میں بھی ڈیمینسٹی 6100 ملنا چاہیے آپ لوگ کے کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میموری ویرینٹ کی بات کروں تو بھئی اس فون کے دو ویریٹ ہوں گے 8GB RAM 108GB کی روم 8GB RAM 256GB کی روم اسی کے ساتھ ڈیوال سین کا سلوڈ بھی ہوگا ساتھ میں آپ کو ڈیری کریڈ SD کارٹ کا سلوڈ بھی مل جائے گا فنگرپینڈ سکینر کی بات کرو تو بھئی اس فون میں انڈسپلی فنگرپینڈ سکینر آئے گا ساتھی فیس انلوک آپشن بھی مل جائے گا لاسٹ میں بات کرتے ہیں بیٹری کی تو بھئی یہ فون آتا ہے ٹائپ سی کنیکٹیویٹی ساتھ میں بھئی 5000 امیچ بیٹری ہے سو آورال سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نوٹ آڈ یہ فون سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے کافی اچھا فون ہے جو انڈین مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا ویرینٹ 5G والا ویرینٹ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں لانچ ہونے والا ہے 4G ویرینٹ میں اس کی بات نہیں کر رہا وہ تو بھئی پاکستان میں انجنی بیکار لگا دیا فون کے اندر یعنی کہ چپسٹ جو ہے وہ گیسہ پیٹا پرانا چپسٹ تھکا ہوا چپسٹ لگایا ہے اگر پاکستان میں یہ فون 60-70 ہزار پے میں 4G ویرینٹ کے ساتھ لانچ ہوتا ہے تو میں تو کبھی بھی پرچیز نہیں کروں گا 60-70 ہزار پے اپنا زائع نہیں کروں گا اس فون کے اوپر اور میں آپ لوگ کو یہی مشورہ دوں گا کہ بھئی چپسٹ اس فون کے اندر بیکار ہے اگر تو بھئی یہ فون پاکستانی مارکٹ میں کچھ 60-70 ہزار پے میں لانچ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے پیسے اس فون کے اوپر زائع نہیں کرنا فردر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشن ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کومنٹ میں آپ لوگوں کو ریپلائی نہیں ملتا تو بھئی کائنڈل انسٹاگرام پہ آکے فولو کر کے وہاں پر میسج کریں میں آپ لوگ کو 100% ریپلائی کروں گا سو امید کرتا ہوں گا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافظر اچھی لگی اگر اچھی لگی ہے تو بھئی ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو چینل کو میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تکلے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ